دھاکڑ کبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس کھان دھاکڑ کبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس کھان کہہ رہا نہ چناؤ کہ بہت سارے الگ الگ منظروں سے آپ کو افغت کرانے والا ہوں روبرو کرانے والا ہوں بنے رہیے گا دھاکڑ کبر کے ساتھ پہلی خبر میں آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی نے دوہزار چودہ سے جو ماحول بنانا شروع کیا تھا اور جس میں ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ دیکھو ہم مسلمانوں کو سائیڈ کر کے ووٹ جیت سکتے ہیں مسلم باہولی سیٹوں پر وہ جیت سکتے ہیں اور ہندو مسلم کے بیچ ایک دیوار کھڑی کی تھی دوہزار تہرہ کے دنگے کے بعد وہ دیوار ٹوٹی ہوئی نظر آئی ہے اور پشیم اتر پردیس سے جہاں سے انہوں نے نفرتیں شروع کی تھی وہاں پر ہندووں نے ایک مسلمان کو جیتا کر سنسرد بھونے میں موڈی کے سامنے بھیج دیا ہے وہ خبر کی تھی اور اب اس خبر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی جو وہاں پرتیاشی تھی برنگاکہ سنگھ ان کی کیا دردشاہ ہوئی ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اور وہ کیسے کیسے ہاری ہیں تو اس خبر میں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ اب ہاری ہیں ماں سے اور پہلے ہاری تھی بیٹے سے دوبارہ سے سنیے برنگاکہ سنگھ اب ہاری ہیں ماں سے اور پہلے ہاری تھی بیٹے سے پہلے ماں کا حال رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے تبصم حسن وہ ماں ہیں جس سے برنگاکہ سنگھ ہاری ہیں برنگاکہ سنگھ یعنی کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی کیا رانہ لوگ سبا سے پرتیاشی وہ ہاری ہیں مہا گھڑ بندن کی پرتیاشی یعنی کہ راشتی لوگ دل کی پرتیاشی تبصم حسن سے اور تبصم حسن سے پچپن ہزار ووٹوں سے وہ ہار گئی ہیں انہوں نے اپنی ہار ایکسپٹ کر لی ہے اب کوئی بمپر ڈمپر بولنے والے بڑی بڑی لفاظی باتیں کرنے والے لوگ کیمرے کے سامنے نہیں آ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں کیمرے کے سامنے اور یہ جو نتیجہ ہے نا یہ جو انڈیے میں اور لوگ بیٹھے ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ بی جے پی کے ساتھ بنے رہیں گے تو دو ہزار انیس کے چناؤں میں ان کی بھی ایسی دردشہ ہو نہیں ہے تو یہ دیکھے گا ڈیے بڑے گا کے گھٹے گا کیونکہ ڈی ڈی پی چھوڑ کے جا چکا ہے اور پال کرکا جو چناؤی نتیجہ اس کے بعد صرف جانب کیا کرے گی وہ بھی دیکھنا دلچسپ ہوگا خیر ہم کیرانہ میں ہی رہتے ہیں بعد میں الگ سے ان پہلوں پر خبر کریں گے تو کیرانہ سے بڑی خبر آ رہی ہے مرنگ آکا سنگھ بھارتی جنتہ پارٹی کی اب ماں سے ہاری اور پہلے بیٹے سے ہاری ماں کو نے ماں کا نام ہے تبسو محسن انہوں نے ان سے پچپن ہزار ووٹوں سے ہار گئی ہے اور پہلے کب ہاری تھی بیٹے سے بیٹے سے ہاری تھی 2017 کے ویدھان سبا چناؤں میں اکیس ہزار ووٹوں سے ہاری تھی ویدھان سبا چناؤں میں ہاری تھی اب ایک چیز اس میں دلچسپ اور ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے نہ ہی دہ سن تبسو محسن کے بیٹے ہیں یعنی کہ ان سے ہاری اب ہاری ماں سے اور پہلے ہاری بیٹے سے ایک سال کے اندر اندر سبا سال کے اندر یہ دونوں تصویریں ہمارے سامنے آئی ہیں ایک چیز آپ کے سامنے اور دلچسپےس میں رکھنا بہت ضروری کہ پیتا کے رہتے ہوئے بھی جیت نہیں پائی اور پیتا کی اکسمات مرتی ہو جانے کے بعد ان کی مرتیوں کی سہانوبیتی کے چلتے سیمپیتی کے چلتے چناؤں لڑ رہی مرنگا کا سنگھ پھر سے ہار گئی ہیں پہلے ویدھان سبا میں پیتا کے سامنے ہاری اور اب لوگ سبا میں پیتا کے جانے کے بعد سے ہار گئی ہیں ہوا کیا تھا وہ بتا دیتے ہیں دو ہزار بارہ میں ساتوی بار ویدھاک چنے گئے حکم سنگھ کیرانہ ویدھان سبا سے اور دو ہزار چودہ میں انہوں نے لوگ سبا کا چناؤ لڑا موڈی لہر میں وہ سانسد بن گئے ان کے سانسد بن جانے کے بعد یہ سیٹ کھالی ہو گئی کیرانہ کی اور کیرانہ کی ویدھان سبا سیٹ پر اپچنا ہوا اپچنا ہوا تو انہوں نے پہلے اپنے بھتیجے کو چناؤی میدان میں اتار دیا لیکن ان کے بھتیجے کو ہرا دیا ناہی دسن نے یعنی کہ تبصم حسن کے بیٹے نے پہلے ہرایا بھتیجے کو بھتیجے کو ہرا دیا کوئی بات نہیں چناؤ آگے چلتا رہا دو ہزار سترہ کا چناؤ آگیا دو ہزار سترہ کے چناؤ سے ٹھیک پہلے حکم سنگھ نے جن کو مسلم بھی وہاں کا ووٹ دیا کرتا تھا کیونکہ یہ گوجر ہندو ہیں اور وہاں پر پورا کیرانہ کے اندر مسلم گوجر بھی کافی تعداد میں یعنی کہ منور سن مسلم گوجر ہیں اور مرگاکہ سنگھ ہندو گوجر ہیں دونوں الگ الگ سمدہ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن گوجر جاتی سے تعلق رکھتے ہیں جاتی دونوں کی ایک ہے تو وہاں پر دو ہزار سترہ کے چناؤں سے ٹھیک پہلے حکم سنگھ نے ایک نیا آجیب وغریب ماملہ نکالا کہ وہاں پر پلائن ہو رہا ہندو کا مسلمانوں کے ڈرس سے ایسے کچھ کر کے نکالا اور اپنی بیٹی کے لیے ٹکٹ مانگا بیٹی کے لیے ٹکٹ مل گیا دو ہزار سترہ میں لیکن پیتہ نے خوب گھوڑے دوڑائے ساتھ بار کے ویدھائک حکم سنگھ نے خوب گھوڑے دوڑائے ورطمان سمی کے سانسد یعنی کہ دو ہزار سترہ کے سمی کے سانسد انہوں نے خوب گھوڑے دوڑائے لیکن اپنی بیٹی کو نہیں جتوا پائے ناہی دھسن سے جیسے ان کا بطی جہا رہا ویسے ان کی بیٹی پھر ہار گئی اور اب ناہی دھسن کی ماں سے ان کی بیٹی لوگ سبھا میں ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر سے ہار گئی تو یہ تصویر ہمارے سامنے آ رہی ہے ایک انہوں کی تصویر کہہ رہنا کی پہلے ہاری ماں سے اب ہاری ماں سے اور پہلے ہاری بیٹے سے اور بیٹے نے اب ہارایا پہلے ہارایا تھا اب دوہزار سترہ میں ہارایا تھا حکم سنگھ کی بیٹی کو اور دوہزار چودہ کی بائی پولی لکشیر میں ہرائیتا حکم سنگھ کے بھتی جے کو آپ کو ہماری چھوٹی سی خبر کیسی لگی ایسے بہت سارے پہلو لے کر آپ کے ساتھ آپ کے بیچ آنے والا ہوں بنے رہیے گا داکڑ قبر کے ساتھ کمنٹس کے روپ میں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں ہماری قبر کو لائک کر سکتے ہیں چنل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری قبر کو شیئر کر سکتے ہیں ایسے ہی پھر کسی سلکتے ہو مدے کے ساتھ میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلال ابھی ہمیں دے اجازت